انتخابات کے بعد ووٹوں کی گنتی سولہ گھنٹے گزر گئے نتیجے بہت ہی کم چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول ووٹوں کو لاہور سمیت تینوں حلقوں میں بڑھتری سابق گورنر محمود خان اور سابق وزیر آلہ پرویز خٹک کو شکست غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق شہباز شریف لاہور سے قومی اور صوبائی اسمی کی نشس جیت گئے نولی کے قائد نواز شریف کو لاہور میں بڑھتری مان سہرہ میں پیچھے سابق صدر عاصف زرداری کو اپنے حلقے میں بازے بڑھتری حاصل شہباز شریف کو لاہور میں بڑھتری سیال کوٹ میں خاجہ عاصف کے خلاف رہانہ جار کی کامیابی یقینی ہو گئی اب تک موصول ہونے والے غیر حتمی نتائج کے مطابق بنیر میں بیریسٹر گوھر خان آگے ہیں عمر ایوب، علی محمد خان، سلمان اکرم راجہ، شویب شاہن سمیت بہت سے حلقوں میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ازاد امیدواروں کو واضح بڑھتری حاصل ہے آئی پی پی کے سربراہ جہانگیر ترین کے دونوں حلقوں میں حریف امیدواروں کی بڑھتری مریم نواز اور علیم خان بہتر پوزیشن میں مولانا فضل الرحمان کو پشین میں بڑھتری ڈی آئی خان میں ازاد امیدوار علی امین گنڈا پور سے سخت مقابلہ ایاز سادے مخالف امیدوار سے بہت آگے نوشہرہ میں پرویز خٹک تیسرے نمبر پر ہے پی پی بتیس گجرات پر پرویز الہی کو چودویس سالک پر واضح بڑھتری پی پی ایک سو انسٹ پرہور سے مریم نواز اینے تیس پشاور سے انڈیپینڈنٹ امیدوار شاندانہ گلزار کامیاب ہو گئی ریٹننگ افتران تک نتائج کی پروسیسنگ میں تاقیر سے متعلق خرشات کا معاملہ بھی پاک کی وضاحت داخلہ نے عوام اور میڈیا کے خرشات پر وضاحت جاری کر دی بتایا گیا ہے کہ نتائج کی پروسیسنگ میں تاقیر کی وجہ رابطے کی کمی تھی رابطے کی کمی کی وجہ پول پروپ سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے احتیاطی تدبی تھی عملے اور ویلیج دونوں کا تحفظ یقینی بنانے کے پروٹوکول جامعے عملے اور ویلیج کے تحفظ کے پروٹوکول کی وجہ سے وقت لگا اب صورتحال تسلیب وقت شہر توقع نتائج کا سلسلہ جاری رہے گا پیپلز پارٹی کا سندھ میں سادہ اکثریت حاصل کرنے کا دعویٰ کراچی سے کشور تک پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب سندھ میں اگلی حکومت بنانے کے لیے نمبرز حاصل کر لیے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آئندہ روز چند روز میں وزیرالہ کا اعلان کریں گے مراد علی شاہ وزیرالہ سندھ کے مضبوط امیدوار سابق وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ پی ایس ستتر جام شوروں سے کامیاب قرار پائے پی ایس دس لارکانہ سے فریال تالپور کامیاب اینے دو سو گیارہ میپور خاص سے پیپلز پارٹی کے پی رافتاب شاہ کامیاب پی ایس اکسٹ سے شرجی لینا میمن بھی کامیاب پیپلز پارٹی کے جام خان شوروں پی ایس ساٹھ ہیدراباد سے کامیاب پیپلز پارٹی کے حالہ روسان پی ایس ستائیس خیرپور سے کامیاب پیپلز پارٹی کے سکندر علی شوروں پی ایس اٹھتر جام شوروں سے کامیاب پیپس پارٹی کے امتیاز احمد پی ایس ساتھ شکار پور سے کامیاب پی ایس تیرہ لڑکانہ سے پیپس پارٹی کے عادل الطاف کامیاب پی ایس سترہ کمبر شہداد کورٹ سے پیپس پارٹی کے نواب زادہ برہان خان کامیاب عمر کورٹ سے پیپس پارٹی کے سردار علی شاہ اور امیر علی شاہ کامیاب بلوچستان اسمبلی کے انتخابی نتائج کا سلسلہ بھی جاری حیرتنی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپس پارٹی کے سرپراس بکٹی سمیت شار امیدوار کامیاب کرا جیو آئی نے دونشستے حاصل کی کورٹہ سے ہزارہ ڈیموکریٹک مومنٹ کے دو امیدوار کامیاب کرا نونلک کے سلیم احمد خورسہ کامیاب ہوگا ہے عوامی نیشنل پارٹی کے حسرکان اچھک سائی ٹی بی اکاون چمہ سے کامیاب ٹی بی سولہ جاپ رہباز سے شماعت اسلامی کے عبد المجید کامیاب قرار پائے کراچی سے انتخابی نتائج میں تاخیر ڈی آر اوفیس جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا پولیس کی نفری ڈی آر اوفیس کے اطراف لگا دی گئی میڈیا کو بھی نتائج حاصل کرنے کے لیے ڈی آر اوفیس جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی الیکشن کے نتائج غیر معمولی طور پر سوس طرفتاری سے آ رہے ہیں افتدائی نتائج پیپس پارٹی کے لیے بہت خوش آئند ہیں چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بھوٹو کا سوشل میڈیا پر پیغام کہا پی پی امید بار اور وہ آزاد امید بار جن کے حمایت کہتے ہیں کار کردی یہ اچھی ہے دیکھتے ہیں حقی نتائج کیا ہوتے ہیں پہلے کہہ دیا تھا کہ آزاد امید بار ہی نواز شریف نے وکٹری سپیچ کینسل کر دی ہے اب مگیا تیرا شو نواز نون لیگ کے جتنی نشستیں بتائیں تھی اس سے بھی کم لے رہے ہیں سابق پیپاکی وزیر فیصل وارڈا کہتے ہیں سیل لگ گئی ہے تو آسے زرداری اسلام آباد میں ہوں گے بھاؤ لگے گا اچھے سامان کو خرید لیا جائے گا پی جی ایم ٹو حکومت بنتی ہے تو سال ڈیر سال بھی نہیں چلے گی پاکستان میں جمہوریت کے تسلسل کا سفر پاکستان میں عام اتخابات کا پورا میں نقاط ووٹوں کی گھنٹی اور نتائج کے سلسلہ جاری دنیا کی پانچویں بڑے جمہوریہ میں عوام نے حق کے رائے دے استعمال کیا کروڑوں افراد نے آئندہ پانچ سال کے لیے اپنے پسندیدہ پارٹیز اور امیدباروں کو ووٹ دیا صبح آٹھ بجے ووٹنگ کا عمل شروع ہوتے ہی پولنگ اسٹیشنز کے باہر قطارے لکھیں دن بھر پولنگ اسٹیشنز کے باہر شہرین کا رش رہا مرد، قواتین، ووٹس کی بڑی تعداد ووٹ کاسٹ کرنے پہنچی کراچی سے خیبر تک عوام نے بھرشڑ کر رائے دے ہی کا استعمال کیا مل بھر میں مجموعی طور پر پولنگ کا عمل پرام رہا کراچی میں ایک ہلکوں کے پولنگ اسٹیشنز پر تین بجے تک پولنگ ہی شروع نہیں ہوئی تھی انٹرنیٹ اور موبائل فون کی بندے سے ووٹس کو پولنگ اسٹیشنز اور پور تلاش کرنی میں شدید مشکلات کا سامنہ کرنا پڑا شکایات بھی نہ کر سکے کراچی کے مختلف علاقوں میں کشید گی بلدیا ٹاؤن میں سیاسی جماعت کے رہنمار کارکون پولنگ اسٹیشنز میں گھس گئے توڑ بھوڑ بیلٹ باکس توڑ ڈالے پولیس کا کہنا ہے ابھی تک پریزائیڈنگ آفیسر کی طرف سے کوئی درخواست نہیں آئی شکایت پر مقدمہ درج کریں گے پی ایس ایک سو سترہ میں بھی نامعلوم ملزمان نے پولنگ اسٹیشن پر دھابا بولا بیلٹ باکس سے کاسٹ کیے ہوئے بیلٹ پیپرز پھار دیئے مختلف حلکوں میں پولنگ کے بعد دھاندلی کی بھی شکایات سامنے آنے لگی اور انگی ٹاؤن نشان حیدر چوک پر سیاسی کارکنوں میں لڑائی ایک سیاسی جماعت کے امیدوار بھی ساتھ تھے دھاندلی کی اطلاعات انٹرنیٹ خون کی بندش پر امریکہ کا تشویش کا اثار نائب ترچبان امریکی مہم پر خارچہ نے کہا بوٹنگ کی دوران پور تشدد واقعات کے شدید منظامت کرتی ہیں الیکشن کی دوران پور تشدد پورے پاکستان میں سیاسی جماعتوں کو متاثر کیا ویدانت پرٹیل نے کہا پاکستان کی مستقبل کی قیادت کا فیصلہ پاکستانی عوام ہو کرنا ہے امریکہ کے دلچسپی جمہوری عمل میں ہیں سیکرٹی جنرل اقوام متاعدہ کہتے ہیں پاکستان انتخابات کے نتائج کے انتظار کر رہا ہے تمام رہنماؤں اور طفقات کو پرسکون رہنے کی تلقین کرتا ہوں ایسا قدم نہ اٹھائے جائے جسے کشید کی بڑھ گئے عوام کے مفات میں انسانی حقوق کا قانون کے اوپرانے کا مکمل احترام کہہ جائے انٹونیو گوتریز کا بیان جائے سیکیورٹی فورسز کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں سیکیورٹی فورسز ووٹوں کی گنتی کا عمل مکمل ہونے تک آروز آفیسز کے باہر سیکیورٹی کی پابند ہے مقصد ووٹوں کی گنتی کے حساس عمل کے دوران کسی بھی ناخوشکبار واقعے کو رکھنا ہے فورسز صرف بیرونی سیکیورٹی کے لیے تائنات ہیں انتخابی عملہ آروز کے دفاتر کے اندر ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں ای آوائی نیوز کی روایت برقرار ووٹر سے پولنگ اسٹیشنز تک کہاں پولنگ تاخیر کا شکار ہوئی گندی کا عمل شروع ہونے سے پہلے مکمل نتیجے تک ای آوائی نیوز لمحہ با لمحہ ناظرین کو آگاہ کرتا رہا نکلو پاکستان کی خاطر ای آوائی نیوز کی الیکشن ٹرانسمیشن پر سب کی نظر سب سے بڑا پینل سب سے بڑی الیکشن نشیات مستنت خبریں جاندار تذریع اور تفسریع ایمکی ایم پاکستان کا کراچی کی اچھارہ سے انیس تشستوں پر برطری کا دعوی خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ایمکی ایم شہر قائد میں کامیابی کا اپنا ہی ریکارڈ توننے جار ہوئی ہے مصطفیٰ کمال بولے کل سے کراچی اور حیدرباد کی ذمہ داری ہمارے پاس ہوگی کراچی والوں نے بہت سارے لوگوں کی دکانیں بند کر دی ایمکی ایم کے کیمپ بلکل خالی تھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا این اے ٹو تھرٹی ٹو پہ انہوں نے شاہ فیصل پانچ نمبر پہ انہوں نے فائرنگ کی ہے ہمارے کارپنوں کو زخمی کیا ہے شاہ فیصل دو نمبر پہ قبضہ کر لیا ہے ملیر پھوکراپار کی طرف قبضہ کر لیا ہے اور یہ میں اس پہ شدید اتجاج کرتا ہوں اور یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے ایمکی ایم کے کیمپس میں سناٹا تھا عوام نے مصرد کر دیا ایمکی ایم کے لوگوں نے مختلف پولنگ سٹیشنز پر لاکر بیلٹ پیپرز ڈالے پانچ بجے کے بعد وہی کاروائیاں شروع کی جو ماضی میں کرتی تھی کئی پولنگ سٹیشنز پر قبضہ کیا اصل نتائج کو تسلیم کہہ جائے زبردستی کے نتائج مسلط نہ کیا جائیں حافظ نیم اور احمان کے پریس کانفرنس سیلیکشن کمیشنر پر تنقیب کا پی ٹی ای نکاح انٹرنیٹ بند نہیں کریں گے لیکن کہتیا ایک سال سیلیکشن کمیشن کہہ رہا ہے ہم تیاری کر رہی ہیں ایسے سے دیاری تھی کہ عملہ ہی پورا نہیں تھا کراچی میں درجن سے زائد پولنگ سٹیشنز پر پریزائیڈنگ آفیسر نہیں تھے پچاس کے قریب پولنگ سٹیشنز پر تین بجے پولنگ شروع ہوئی اور انڈر نائنٹین ورل کپ میں شاہینوں کا سفر تمام سیمی فائنل میں سنسنی خیز مقابلے کی بعد آسٹریلیا نے پاکستان کو ایک وکٹ سے ہرا دیا فائنل اتوار کو آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا